بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر امریک اپنوں کے ساتھ سرونگ ایڈیننگ ڈیزائننگ فارمش کے پیئر فارم سے میں آج آپ کو یونٹ ویڈ کلکلشن کے مطلق بتاؤں گا اور اس کے آگے کٹ لیندھ بینڈ اور بک کے بارے ہی بتاؤں گا اس کی بوری ڈیٹیلز کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں وار ڈیو میٹر اور udے ملی میٹر اس کے ساتھ کیسے کرلیشن کریں گے اور نمبرز کے ساتھ اور اسی طریقے سے بار نمبر آپ کے پاس ہیں تو اس کو آپ ملی میٹرز کی اندر گرتن کر کے ساکت اس کو یونٹ ویڈ نکال لیں گے اور نمبرز کا ذریعہ اگر آپ نے فوڈ کا یونٹ ویڈ نکال لے ہیں تو آپ کیسے نکال لیں گے اس کے مطلقی پوری ٹوڈیل کے ساتھ آپ کو اس سوری کو بتاؤں گا آج ملی شکشن کے اندر میں اس کے اندر آپ کو بینڈ سیکشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ کی cut off length جو band section یا L section آپ کے ہوتے ہیں L وہ آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اور اس کے bands کے متعلق پوری details بتاؤں گا اور اسی طریقے سے hooks کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ آپ کی کیسے calculation کر سکتے ہیں اور excel کی sheet کے اندر کیسے آپ اس میں input data کریں گے انیچہ آپ کی ساری کے ساری calculations بغیرہ آ جائیں گے اگر آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے میں ادھر سے یہ سارے ریز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلا ہمارے پاس ہے bar diameter ان millimeters کے اندر ہو تو اس کے units rates ہم نے کیسے calculate کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک meter die کا unit weight ہوتا ہے ایک meter length کے اندر آپ کا unit weight کتنے ہوئے گیا جس طریقے سے shield کے die bar ڈیس کا shot کی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ اس کے numbers ہوتے ہیں six eight ten twelve sixteen twenty twenty five thirty two آگے والے بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے ابھی آپ اس کے آگے اس کی calculation ہم نے کرنے ہی ہے فارمولا آپ کے سامنے دی multiplied by d d square divided by one sixty two point two zero یہ آپ کا فارمولا آپ لگائیں گے تو آپ کے آگے ایک ایک meter length کے اندر آپ کا unit weight آ جائے گا تو سب numbers کے ساتھ آپ نے یہی فارمولا use کرنا ہے سی کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا سامنے رہے اور اس کے ساتھ آگے unit weight والا column بنا ہوئے تو آپ ادھر سے is equal to کر لیں is equal to کرنے کے بعد d multiplied by d دوبارہ اس کو کر دیں d square bracket close کرنے کے بعد divided by one sixty two point two کر دیں تو یہ آپ کا unit weight ان millimeters کے اندر کا calculate ہو جائے گا meters کندر آ جائے گا اسی طریقے سے same to same آپ نیچے والی bar کے ساتھ بھی یہی کریں d multiply by d divided by one sixty point two اور اسی طرح اس فارمولے کو آپ end تک paste کر دیں تو یہ آپ کے سارے bars کے units weights per meter کے اندر آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ اس کی working کر سکتے ہیں اور sheet اس کو بنائیں گے اسی طرح آپ بنا کے آپ رکھ لیں آگے ہمارے پاس بارہ میٹر کی standard length ہوتی ہے ایک steel bar کی بارہ میٹر تو اسی طریقے سے اگر آپ بارہ میٹر کے bar کا weight نکالنا چاہتے ہیں تو unit weight multiplied by twelve کر دیں گے تو آپ کا ایک bar کا weight آ جائے گا آپ کے سامنے اور آپ اس کا بھی column بنا کے اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور رکھنے کے بعد جب آپ کو ضرور پڑھے تو آپ اس کو اس طریقے سے use کر سکتے ہیں second number کو ڈائے bar ان numbers کے اندر ہے اس طرح آپ کے سامنے اندر ڈائے کے اندر ڈائے آپ کا numbers کے اندر دیا گیا ہوتا ہے number three number four number five تو اس کو آپ کیسے convert کریں گے unit fits کے اندر اس کا ایک fit کے اندر جو بھی آپ کا اس کا unit weight بنے گا تو یہ number nine اور number ten کے یہ اس کی bars ہوتی ہیں three numbers سے لے کے ten number تک تو اسی طریقے سے اس کا formula is equal to آپ کے سامنے number multiplied by number یعنی کہ number square divided by fifty two point eight nine two اس میں یہ جو آپ کا آیا گا تو وہ ایک میٹر ایک fit linear length کا آپ کا unit weight آئے گا numbers کے ساب سے اگر آپ کا پاس number دیے گئے ہیں تو آپ اس کو کیسے unit weights اس کا fits کے اندر نکالیں گے تو یہ آپ یہی formula use کریں گے is equal to ادھر میں لگاتا ہوں دوبارہ is equal to numbers یہ ابھی میں ادھر column کے اندر three number multiplied by دوبارہ آپ three کر دیں اس کو practicals کرنے کے بعد divided by fifty two point eight nine two کر دیں گے تو یہ آپ کا unit weight per foot آ جائے گا numbers کے حساب سے اسی طریقے سے یہ آپ to same working کریں گے and back اور اپنے units weight سارے numbers کے نکال لیں گے نکال کے آپ اس کے calculation اس طریقے سے کریں گے numbers کے حساب سے پہلے number کو پر ہم نے dia bar millimetres کے اندر کیا تھا دوسرے number کے اندر ہم نے working اس کی کی کہ جو numbers ہمارے پاس ہیں اس کا unit weight ہم نے کیسے نکال لیا اسی طرح ایک fit کی جو length ہوتی ہے وہ forty fits کی standard length ہوتی ہے تو آپ اگر ایک پوری length کا weight نکال لیا ہے تو multiplied by forty کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس باہر کا unit weight آ جائے گا forty fit کی جو weight ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ اپنی working کر کے اور unit weights کا نکال لیں گے third number کے پاس ہے ہمارے پاس bar dia in numbers two millimeters آپ نے اس کو numbers کو آپ نے millimeter کے اندر کیسے convert کرنا ہے اور اس کا unit weight آپ نے کیسے نکالنا ہے تو یہ numbers میں ادھر اسی طرح paste کر دیتا ہوں اگر three numbers ہیں تو اس کے آگے formula جو ہمارے پاس آئے گا numbers multiplied by three point one seven five آپ کریں گے تو آپ کا dia millimeters میں آ جائے گا numbers کو آپ نے millimeters کے اندر convert کرنا ہے اسی formula کو use کریں گے three point one seven five millimeters تو آپ ایزو کرٹو کر لیں three multiplied by three point one seven five تو یہ بھی جو آپ کے پاس dia آئے گا یہ numbers کے against آپ کا millimeters کے اندر آ جائے گا تو آپ اس کی calculation numbers کے ساتھ میں اگر millimeters کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے آپ three point one seven five کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کا وہ dia millimeters کے اندر آ جائے گا اور اس کے آگے اس کی calculation آپ کر سکتے ہیں ایسی طریقے سے اس کا description کے اندر millimeters dia آپ لے در لکھ دیں گے تو یہ ہم ہر پاس dia آگے millimeter کا formula same to same وہی جو fits کا تھا ڈی multi d square divided by five thirty three اس کا آئے گا formula اگر آپ نے millimeters کو آپ نے convert کرنا ہے fit کے اندر تو ہم نے پیچھے جو کیا تھا وہ fifty two point eight nine two کیا تھا ادھر ہم کریں گے divided by five three three تو یہ ستھر آپ کر کے اس formula کو نیچے تک آپ paste کر دیں گے اور اور آگے unit weight والا column ہے آپ کا تو آپ is equal to کریں گے اور dia bar in millimeters کا جو ہے اس کو multiply by d by d divided by fifty three five thirty three کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس کا unit weight آ جائے گا اسی طریقے سے جات نمبر کا سریعہ کا جو ڈائے آپ کے پاس millimeter کا اندر آیا تھا اس کو square کرنے کے بعد divided by five thirty three کریں گے تو آپ کا unit weight آ جائے گا same to same ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا unit weights اور سکتے ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ مرپس کے اگرمہ پاس کے اندر بھی کہ آپ اس کو convert کریں گے جو بھی ڈائے باہر آپ کے پاس ہوئے گی تو اس کے ذریعے آپ فارمولا d square divided by five three three آپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا unit weight آ جائے گا اسی طریقے سے اسی کو آپ 40 میٹر length کے ساتھ multiply کریں تو آپ کی ایک length کا weight اس کے اندر آ جائے گا اور وہ آپ ادھر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے sheet کو اور ادھر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ مرپس کے اگرمہ پاک ڈائریکٹ میلی میٹرز والا ڈائے ہے یہ جس طرح ہی ہم نے پہلے کیا تھا میلی میٹرز والا ڈائے یہ ڈائے ہے اس کو ہم نے foot's کے اندر ایک one foot's کے اندر ہم نے اس کا unit weight کرنا ہے تو وہ بھی سیم تو سیم اسی طریقے سے ہوئے گا دھر copy کر کے میں numbers پہ در paste کر دیتا ہوں ڈائے بار ان میلی میٹرز فارمولا ہمارا وہ ہی لگے گا جو ہم نے پیچھے بھی لگایا تھا ڈی سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی فیف تھاتری تھری تو یہ آپ اس طریقے سے یہ فارمولا آپ اس کا لگائیں گے اور ڈائریکٹ میلی میٹرز میں اگر آپ کو پاک ڈائے ہے اس کو اپنے foot کے اندر اس کا unit weight نکالنا ہے تو وہ سیم تو سیم اسی طریقے سے لگے گا is equal to آپ ادھر کر دیں six multiplied by six کر دیں اور ڈیوائیڈڈ بائی فیف تھاتری تھری کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا unit weight آ جائے گا پر پر foot کا اسی طریقے سے سیم تو سیم ایٹ ایم ایم کا آپ کا پاڈ ڈائے ہے تو multiplied by eight by eight divided by five three three آپ کر دیں یہ آپ کو سامنے اس کا unit weights per foot کے اندر آ جائے گا ملی میٹرز کے اندر جو بھی آپ کے پاس اس کے ڈائے کے سٹیل ہے تو اس کے ساپ سے آپ اس کا نکال سکتے ہیں اور same to same اسی طریقے سے اس کی standard length کے حساب سے multiplied by forty کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا standard لے forty feet کا weight آ جائے گا آپ کا تو یہ جتنی بھی آپ کے پاس ڈائے بار ہوئیں گے وہ آپ اس حساب میں اس کی calculation کر لیں چار قسم کے method اس کے اندر use ہوتے ہیں اور چاروں قسمی calculation میں نے آپ کو اس کے اندر بتائیے آپ اسی طرح اگر آپ نے بربین شیڈول بی بی ایس یا جو بھی بنانے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے unit weights بنانے ہیں اگر فیٹس میں کام کر رہے ہیں تو فیٹس کے ساپ سے اور ملی میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو ملی میٹر سے حساب سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اس سے آگلا سیکشن ہمارے پاس main bar calculation bands کی یہ آپ کے سامنے یہ band کے section بنا ہوگا ہے اس طرح کی یہ جو bar ہوئے گی یہ ہماری main bar کلائے گی suppose آپ کے سامنے ادھر یہ drying open ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر کی یہ پوراس کا detail ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی length آئی ہوئی ہے width آئی ہوئی ہے جو کہ concrete کی outer line سے outer line ہے concrete کی 55 اسی طریقے سے clear cover یہ آپ کے پاس drags کے اندر موجود ہوئے گا آپ کے جو journal drags ہوئیں گی اس کے اندر اس کی detail ساری موجود ہوئے گی clear cover وغیرہ کی اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس main bar جا رہی ہے اس کی top slap کی یہ main bar کی ہم اس کی cutter length نکالیں گے exact تو وہ کیسے ہم نے نکال لیں اس کے against given data کے ساتھ تو یہ نیچے آپ کے سامنے six number steel دے رہا ہے six number تو یہ میں نے دل لکھ دیا six number اس کے آگے اس کا millimeter کے اندر ڈائہ جو ہے وہی میں نے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ add کے ساتھ یہ spacing ہے اس کی two hundred کی spacing کے ساتھ یہ bars اس کے اندر calculate ہوئی ہے تو اس کے متعلق میں آپ کو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے calculate کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس inputs data کا column نظر آ رہا ہے yellow cells والا آپ نے اس کے اندر صرف input کرنا ہے data اور آگے unit weight کا column بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ فارمولاز ہیں اس کے اندر تین فارمولاز کے اندر use ہو رہے ہیں band length آپ کی ٹین ڈی سے لے کے سکسٹین ڈی تک use ہوتی ہے نائنٹی کے اندر یہ ڈیزائر کو پہ depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی length کے اس آپ سے فارمولا بتا رہا ہے ٹین ڈی الیونٹی الیونٹی ٹوٹین ڈی جتنے بھی یہ اسی طریقے سے second number کے اندر آپ کی band deductions آئے گی band deductions آپ کی مختلف angles کے اندر مختلف ہوتی ہے نائنٹی کے اندر یہ ٹو ڈی کے اندر use ہوتی ہے تو ہم ٹو ڈیز کو use کریں گے اس طریقے سے cut length کا آگا فارمولا ہے پورا پورا یہ آگے ہم اس کی calculation کریں گے یہ فارمولا آپ نے use کرنے نیچے یہ stable کے اندر آپ کو ساری calculations بغیرہ نظر آ رہی ہیں وہاں سب سے پہلے ہم ادھر سے اس کو سب کو ختم کر دیتے ہیں ختم کرنے کے بعد دوبارہ سیٹ کو بناتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے انپوٹ ڈیٹا کے اندر آپ آ جائیں یہ اوپر ورثوالا کالم ہے یہ آپ کی concrete edge line to edge line آپ کا پاس ہے تو آپ کو پاس ہے ادھر five five ڈبل ڈیرو اس کی میلی میٹرز کے اندر ورث ہے اسی طریقے سے ڈیا بار آپ کا میلی میٹرز کے اندر nineteen point zero five zero ہے وہ اپنے در لکھ دینا ہے اور concrete cover آپ کے پاس جدھر ڈرائنگ کا اندر دیا گیا ہے میرے پاس ادھر فورٹی ایم ایم میں اندر فورٹی کر دیں ایسی طریقے سے unit weight کا ایک کالم میں ادھر بنایا ہوا ہے آپ is equal to کر لیں ڈی square divided by one sixty point two کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا unit weight آ جائے گا یہ آپ نے پر بنا دینا ہے اس حساب میں اب یہ آپ کا ادھر جو دی بار آپ کا change ہوئے گا اس حساب سے اس کا unit weight ادھر سے change ہو جائے گا کل فارمولے کے اندر سب سے پہلے ہم آپ پاس band length ہے یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ L shape کے اندر جو ہوتی ہے اس کو band length کا فارمولہ نائٹی ڈگری کے اندر ہمارے پاس ادھر ڈی آ رہا ہے اور اس کے اندر باقی section بھی ہیں مختلف تو ہمارے پاس یہ نائٹی ڈگری کے اندر جو band length کا فارمولہ ہے وہ ڈی ہے تو ادھر آپ yellow cell کے اندر جس طرح آپ نے اوپر پیس کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر ادھر اس کا دینا نمبر دینا ہے ٹین ڈی ٹویڈ ڈی جتنے جو بھی آپ کے ڈی آنکس کے اندر ہے آپ نے دینا ہے ادھر میرے پاس ٹویڈ ڈی ہے تو میں نے ادھر ٹویڈ کر دینا ہے اس کا اسی طریقے سے اس اکویل ٹویڈ ٹویڈ ملٹیپلائیڈ بائی ڈیا بار جو اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک سائٹ کی band length آ جائے گی ہمارے پاس چونکہ دو سائٹ ہیں band length کی L کی ہوتی ہے تو اس کو آپ اسی طریقے سے multiplied by two کر دیں گے تو four fifty seven point two اس کی band length آ جائے گی ساری دونوں سائٹوں کی اور اسی طریقے سے next column جو b number میرے پاس ہے وہ band deduction ہے band deductions کا یہ مختلف آپ کے پاس angle کے ساپ سے ہے تو اس میں اندر ninety کا اندر جو band use ہوئے گا ہمارے پاس وہ two d ہوئے گا تو وہ two d کا same to same اسی طریقے سے two multiplied by die of bar ہوئے گا two multiplied by die of bar کر دیں اور multiplied by two کر دیں دونوں سائٹوں کا band length آپ کے پاس اس سے deduction اس کی آ جائے گی یہ مارے پاس seventy six point two zero مارے پاس band length کی value آ جائے گی اسی طریقے سے cut of length کی ہے width minus two of concrete cover minus اس کے اندر سے die of bar کر دیں break離 close کرنے کے بعد اس کے اندر plus کر دیں band length اور minus کر دیں اندر سے band deductions تو یہ ہمارے پاس cut of length آ جائے گی پوری bar کی جو کہ ہمارے پاس اوپر اس کی جو length تھی اس کی پوری کی پوری یہ cut bar یہ آئے گی ہمارے پاس five eight two zero point zero five یہ ملی میٹر اس کے اندر ہے آپ اس کو ملی میٹر اس کے اندر convert کر دیں اس equal to کر گئے one thousand divided by one thousand کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کی length میٹرس میں آ جائے گی اسی طریقے سے اس بار کا آپ نے اس length کو جو میٹرس میں آئی تھی اس کو multiplied by unit weight کر دینا جو بھی بار کا آپ کا unit weight ہے پر میٹر کے ساب سے تو یہ ہمارے پاس thirteen point zero two two اس کی total weight آ گیا اس بار کا تو اسی طریقے سے نیچے length of slab ہے اگر آپ کا پاس slab کی length ten میٹر ہے در اسی طریقے سے یہ rank section میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں تو اس کے اندر سے آپ نے two of cover minus کر دینا ہے two multiply by cover کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی total length آ جائے گی جہاں در آپ کی بارز آئیں گی طریقے سے نیچے آپ کو spacing کا column نظر آ رہا ہے ڈائنک اندر آپ کے پاس spacing دی گئی ہوگی کہ آپ نے bars کی جو spacing ہے وہ کمی رکھنی ہے ادھر میں پاس twenty سیٹی میٹرز ہے آپ اپاس ادھر جو بھی آ رہی ہو one fifty two hundred جتنی بھی آ رہی ہے تو یہ آپ نے کر دینا ہے اندر یونو سال کے اندر یہ input کر دینا ہے اسی طریقے سے number of bars کو آپ نے کر ابھی آپ نے calculate کرنا ہے آپ is equal to کر لیں total length جو ہمارے پاس آئی تھی divided by spacing اور plus one کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ bars کی quantity آ جائے گی fifty one bars ہمارے پاس اس slap کے اندر آ رہی ہیں تو اسی طریقے سے total length آپ نیچے calculate کر لیں is equal to لگانے کے بعد fifty one multiplied by cut length کا جو ہم نے ہمارے پاس ایک cut length کی length ہے ہی تھی اس کے ساتھ آپ multiplied کر دے تو two ninety four point four nine five ہمارے پاس میٹرز میں total کی length آ جائے گی اس طریقے سے آپ کے پاس جو total length آئی ہے two ninety four point four nine five اس کو multiplied by weight کے ساتھ کر دے جو one weight آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کے پاس total weights آ جائے گا ان fifty one bars کا اور اس کو آپ نے tons میں لے کر آنا تو divided by one thousand کر دیں گے تو یہ آپ پاس three point eight three five tons آپ کے پاس still use ہوئے گا اس segment کے اندر اس slap کے اندر mains bar کا اسی طریقے سے آپ اس کی shape draw کر دیں یہ اوپر draw والے column کے اندر آ جائیں ادھر اس کے colors وغیرہ change کر دیں اور land width وغیرہ کو select کرنے کے بعد draw border کو آپ اسے click کر دیں ادھر اس کی shape آپ draw کر دیں اسی طریقے سے جو آپ کے سامنے اوپر draw ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے کی ہے اور اس کو آپ نے اے کا نام دے دینا ہے نیچے اس کو بی کر دیں اور right share والے کو سی تو اے بی سی یہ ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس ابھی اے کی ویلیو ہم نے band length ہمارے پاس آیا تھا آپ نے اس کو اس equal to کرنے کے بعد divided by جہاں two کر دیں گے تو تو ٹو ٹو ایٹ پوائنٹ سکس ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی اے کی اور سی کی سیم تو سیم آئے گی آپ اتہ سے اس equal to کر کے اس کو copy کر لیں اور اس کی سیٹنگ کرنے بی کی ویلیو ہمارے پاس total length جو ہمارے پاس cut length آئے تھا ہی اس کو select کرنے کے بعد minus اس میں سے band length کو کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بی کی ویلیو ادھر آ جائے گی تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی shape draw کر دیں اس کے اندر اور کر دیں تو ہمارے پاس اگلا section hooks کا ہے کہ hooks کو calculation ہم نے کیسے کرنی ہے اس کے اندر اسی طریقے سے اس کا diae اور اس کی ورث ہو جارا select کی جو ہے یہ total to concrete ہمارے پاس ورث ہے اس کی تو اسی طریقے سے اس کو مریز کر کے دوبارہ آپ کے سامنے بناتا ہوں بہت سانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ جائے گا اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ورث و جو ہے فیفٹی فائیف انڈڈ وہ آپ نے ادھر کر دینی ہے ڈایا ٹویلیو پوائنٹ سیون زیرو اور اسی طریقے سے concrete cover جو آپ کے پاس ڈینگز کے اندر دیا گیا ہے وہ آپ ادھر input کے اندر انٹر کر دیں گے اور اس کا ڈایا خبار نکال دیں ڈی سکوئر ڈی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی ڈی ویڈڈ بائی سکسٹو پانٹو کریں گے تو آپ کے پاس unit weight آ جائے گا اس بار کا اسی طریقے سے اس کا فارمولہ band length کا nine ڈی use ہوتا ہے یہ permanent اور constant فارمولہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی variation نہیں ہے نائن ڈی use ہوئے گا جو بھی آپ کے پاس hook length آئے گی اور اسی طریقے سے نیچے band reduction آپ کے سامنے اس کی value ون ڈی ہے تو آپ نے اس کو ون ڈی کے حساب سے اس کی band reduction کرنی ہے اسی طریقے سے نیچے cut off length تو یہ تین قسم کو فارمولہ اس کے اندر use ہو رہے ہیں تینوں میں نے table بنا دیئے ہیں yellow cell کے اندر آپ نے سب سے پہلے یہ hook length ہے آپ کی ادھر آپ نے nine کو type کر دینا ہے nine ڈی اسی طریقے سے نیچے والے cell کے اندر آپ نے is equal to کرنے کے بعد اس کا nine کو آپ نے select کرنے کے بعد multiplied by die of bar آپ کر دیں اور اس کو bracket کو ادھر سے close کر کے انٹر کر دیں تو اب انٹر کریں گے تو یہ آپ کو پاس one one four point three zero کی value آئے گی یہ ہماری ایک side کی hook length آئے گی اس کو ہمارے پاس چونکہ یہ دونوں sideوں کے ہوتی ہے تو اس کو آپ multiplied by two کر دیں گے یہ two x لکھا ہوئے آپ کے سامنے تو آپ نے ادھر سے اس کو multiplied by two کر دینا تھا two two eight point six ہمارے پر total hook length آ جائے گی اسی طریقے سے band deductions is equal to one multiplied by die of bar اور bracket کو آپ close کر کے multiplied by two کر دیں دونوں sideوں کے اوپر تو یہ ہمارے پاس اس کی band deductions آ جائے گی جس حساب سے اس نے band ہونا ہے تو یہ ایم اپر ٹونٹی فائی پائنٹ فور ایم ایم آئی ہے cut length کے لیے وہی فارمولہ و مائنس ورث ہمارے پاس تھی is equal to لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے ورث والے کالم کو آپ نے select کر لینا ہے منس bracket two multiplied by concrete cover اور منس اسکندر سے ڈائی آف بار کر دینا ہے آپ نے منس کسین لگانے کے بعد ڈائی آف ڈائی آف ڈائی آف بار کر دینا ہے آپ ریکٹ کو close کر دیں اور پلس hook length جو ہمارے پاس آئی تھی two two eight point six اس کو آپ نے اسکندر پلس کر دینا ہے اور منس اسکندر سے band detection کر دینا ہے ٹونٹی فائی پائنٹ فور تو یہ اس کو ابھی آپ is equal to کریں گے تو یہ ہمارے پاس total length آگئی ہے فیٹی سکس three five point nine تو یہ ہمارے پاس total length hook length آگئی ہے ساری ادھر اسی طریقے سے آپ اس کو divided by thousand کر دیں تو یہ آپ کا پاس میٹر سے کے اندر آ جائے گی five point six three میٹر تو اسی طریقے سے weight of bar آپ نے total length جو آپ کا پاس میٹرز کے اندر آئی تھی اس کے ساتھ length کے ساتھ is equal to کریں is equal to کرنے کے بعد unit weight multiplied by length ہمارے پاس جو آئی ہے اس کو آپ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ length آ جائے گی total bar کی five point six zero four اس کے numericals آپ قدر سے zero zero کر دیں جتنے digits آپ رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے length of slab اور پر ٹین تھاؤزنڈ ہے ٹین میٹرز کی ہے تو اس میں سے منس جو بھی آپ کو پاس length ہوئے گی منس اس میں سے two multiplied by concrete cover کر دینا ہے کرنے کے بعد کریں گے تو یہ آپ پاس total slab کی جہدر آپ کی bars آئیں گی hooks آئیں گے وہ آپ کی length آ جائے گی ادھر اسی طریقے سے spacing ہمارے پاس quantity آ جائے گی 67 numbers of bar ہمیں ادھر چاہیے کو چینج کریں گے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے bars کامیہ زیادہ ہو جائیں گی total length of bars کو آپ نے calculate کرنا ہے number of bars is equal to number of bars آپ کے سامنے پریکل لگا دیں number of bar multiplied by cut length of meters کو آپ نے دکھاتے دینا ہے تو یہ آپ کو پاس total bars کی hooks bars کی length آ جائے گی اس کا اسی طریقے سے weight of bars آپ نے total weight آپ نے اس مارس کا نکالنا ہے تو is equal to total length جو آپ کے پاس آئے تھی multiplied by one unit weight کے ساتھ جو آپ نے اس کا weight نکالا تو اس کو آپ نے select کر دینا ہے اور divided by thousand کر دیں گے تو یہ آپ کی دسے hook length بن جائے گی تو اسی طریقے سے یہ آپ اپنے hooks band اور unit weights کے مطلق میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا امید ہوگی آپ کو کافی اچھی فیال لگی ہوگی اور پسند آئے گی ویڈیو تو آپ نے اسی طریقے سے یہ hooks band اور اس کے unit weights کو complete کرنا ہے میرے ساتھ ہی رہی ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کی shape بنا دیں insert کے اندر آ جائیں اور shape میں آنے کے بعد آپ نے اسے straight line کو select کر لیں اور اسی طریقے سے دوبارہ آنے کے بعد اسے blockers کو آپ select کر دیں اسے hooks کی لینٹ بنانے کے لیے اور اس کو اسے آپ manually اس کو adjust کر دیں اور rotate کرنے کے بعد اس کو آپ اس لینے کے ساتھ fix کر دیں اس کے size وغیرہ ادھر سے آپ اس کو set کر دیں اسی طرح اس کو copy کر کے paste کر دیں اور rotate کر دیں اس کو اور rotate کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر fix کر دیں تو اسی طریقے سے اوپر آپ اس کی value وغیرہ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں color وغیرہ آپ اس کا select کر کے hooks colors کو بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں تو یہ آپ سامنے hook میں اگر آپ نے draw کرنی ہے تو آپ excel کے اندر اس طریقے سے کریں گے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس a نیچے bottom کے اندر b اور ادھر right side کے اندر c تو a کی value ہمارے پاس جو آئیے تھی وہ ہمارے پاس is equal to two to eight point six hook length divided by two کر دیں گے تو one is four point three a آ جائے گا اور one point four three b آئے گا c آئے گا اور b کے لیے total cut length minus آپ hook length کو آمنس کر دیں گے تو یہ نیچے آپ کی b کی value آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کی setting اگر آپ کر سکتے ہیں یہ sheet خود بنا سکتے ہیں اور hooks اور banks سے متعلق میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا اور سب سے پہلے آپ کو جو میں نے اس کے units rates کے بارے میں بتایا یہ ساری collaboration کر کے یہ اپنا پاس آپ رکھ لیں ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے اللہ حافظ